نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب سابق وزیر آزم چھ سال بعد دوبارہ اپنی جماعت کے صدر منتخب ہوئے ہیں نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب لاہور اردو پوائنٹ اخبار تازہ ترین اٹھائیس مئی دو ہزار چوبیس سابق وزیر آزم نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف چھ سال بعد ایک بار پھر پارٹی کے صدر بن چکے ہیں نون لیگ کے سابق صدر شہباز شریف کے پارٹی اہدے سے استفعے کے بعد نئے صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا جس میں پارٹی صدر کے اہدے کے لیے نواز شریف کے آٹھ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے نواز شریف کے چاروں صوبوں سے الگ الگ کاغذات نامزدگی جمع ہوئے بتایا گیا ہے کہ پارٹی صدر کے امیدوار کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت صبح دس سے بارہ بجے تک کا تھا ازاد کشمیر، گلگت بالتستان اور اسلام آباد سے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے صوبہ سندھ سے نون لیگ کے صدر بشیر ممن، خبر پختونخواہ سے امیر مقام اور بلوچستان سے سردار یقوب نے نواز شریف کے کاغذات جمع کرائے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ دن دو بجے تک کی گئی معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے پارٹی چیف الیکشن کمیشنر رانہ سناؤلہ نے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو طلب کیا اور نواز شریف کے کاغذات کی جانچ کی گئی بعد ازا نواز شریف کے پارٹی صدر کے لیے کاغذات منظور کر لیے گئے اور سابق وزیر اعظم بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے موسیقی